اللہ میرے شیخ کی مغفرت فرمائے آخر عمر میں بیمار ہو گئے تھے اٹھتر سال کی عمر میں بہت شدید بیمار ہو گئے ایسے بیمار ہو گئے کہ بس لگ رہا تھا کہ اب ان کی ان کی موت واقع ہو جائے گی حضرت کا چہرہ بہت کھلا رہتا تھا جو حضرت کو ملے ہیں نا ہمارے شیخ کے ساتھ رہے ہیں بڑے بزرگ تھے ان کا چہرے پہ بڑی رونق تھی ہر وقت خوش رہتے تھے غم صرف ایک آخرت کا تھا ان کو چہرے پہ سرخی تھی بڑا اللہ نے ان کو چہرہ بھی نورانی دیا اور عامال تو ایسے کہ گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے وہ اتنے تقوی ان کا مشہور تھا ساٹھ سال غربت میں گزارے انہوں نے کتنے اور ایسی غربت کہ انڈا خریدنے کے پیسے بولو بھائی نہیں تھے یہ واقعہ حضرت جب سناتے تھے تو فرماتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ واقعہ بیان کرنے سے ناشکری نہ ہو جائے کہ اللہ یہ نہ کہے کہ تُو غریب تو تھا نہیں تو اپنی غربت بیان کیوں کر رہے فرماتے تھے اس لئے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو عبرت ہو کہ میں دو وقت کی جو روٹی ملتی تھی دال کے ساتھ اس کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھتا تھا ذاتی گھر کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے وہ ان کی اہلیاں بیمار ہوئیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے ڈاکٹر نے کہا ان کو پھل فروٹ کی ضرورت ہے کیا کھلاو بولو بھائی پھل فروٹ حضرت فرماتے ہیں میری جیب میں پھلوں کے پیسے نہیں تھے سمجھ میں آرہی ہے بھا پھلوں کے پیسے اگر ہم میں سے کسی جیب میں پھل کے پیسے نہ ہوں پھر لوگ اس کو تانے دیں گے جب تیرے بھائی اتنے پیسے ہی تو شادی کیوں کی تُو نہیں بچہ پیدا ہونا تو پھر اور ہی عجیب بات ہے بھائی نکاح تو کرنا ہے چاہے پیسے ہو یا نہ ہو ایسی عورت سے کرو جو آپ کے ساتھ کمپرومائز کرے ایسی نہیں مل رہی پھر صبر کرو اولاد بھی ہوگی یہ سب کس پہ توقع کرنا ہے یہ تو اللہ کا حکم ہے فرماتے ہیں انڈے بیچنے والا آتا تھا محلے میں تو ایک دن ہمارے گھر آیا دروازہ بجائے کہ آپ کتنے انڈے لیں گے روز حضرت فرمایا میں نے کہا کہ ہمارے ہاں انتظام ہے گول مول بات کی یہ نہیں کہا کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے تو اپنی غربت کیوں کسی کے سامنے ظاہر کریں فرمایا میں اپنے آپ کو اس وقت سیٹ سمجھتا تھا کیا سمجھتا تھا سیٹ فرمایا تھوڑا سا عام آبادی سے ہٹ کے رہتا تھا میں یہ دکھانے کے لئے کہ میں کیا ہوں میں غریبوں میں غریبوں میں نہیں رہوں گا میں حالانکہ کہتے ہیں سب سے زیادہ غریب میں ہی تھا محلے میں اتنے خوش تو بیگم کو سیپ کھلانے کے پیسے نہیں تھے فرماتے ہیں میں نے کہا بھئی ڈاکٹر اپنے حساب سے تو صحیح کہہ رہا ہے اس کا علم تو یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی سیپ ضروری ہے خجور ضروری ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے میری بیوی کے لئے ضروری بولو بھائی نہیں ہے اگر ضروری ہوتا تو اللہ مجھے پیسے دیتا اللہ کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ سیپ کے بغیر بھی آئرن کی کمی پوری کر دے لیکن اہلیہ بھی تھی ساتھ دینے والی کوئی اور ہوتی گریبان پکڑ دی جب تیرے پاس پیسے نہیں تھے تو رشتہ لینے آیا کیوں تھا جب تیرے پاس سیپ کے پیسے نہیں تھے تو انہوں نے بھی توقع کیا بھائی میرے میاں کا جو کچھ ہے وہ مجھ سے چھپاتے ہاں جو کنجوس آدمی ہے نا جو بیوی کو ترسا ترسا کے کھلا رہا ہے اور ادھر پیسے جمع کر رہا ہے اس کا گریبان پکڑنا چاہیے سمجھ میں آرہی اس کو تو کوٹنا بھی چاہیے کیونکہ ایسے بھی کنجوس دنیا میں ہیں خود باہر برگر بھی کھا رہے ہیں اور مزے اڑا رہے ہیں اور بیوی کو چائے میں ڈبو کے پاپے کھلا رہے ہیں کہہ رہے ہیں نبی کی بیویوں نے بھی اس پہ کیا کیا تھا اللہ پہ توقع کر اللہ بہت بڑھائے اس کو طبیعت سے کیا کرنا چاہیے میں اس کی بات کر رہا ہوں جو کوشش بھی کرتا ہو پھر بھی رس کے دروازے نہ کھلتے ہوں وہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا وہ تو اللہ کی طرف سے حضرت اپنی اہلیہ کی بہت تعریف کرتے تھے فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ایسی بیوی دی ہے کہ مجھے جنت کی ہور بھی اس کے مقابلے میں پسند نہیں آئے گی ایسے صاف کہتے تھے کہہ رہے اللہ نے مجھے ایسی بیوی دی ہے کیسا انہوں نے حضرت کے ساتھ کیا کیا کمپرومائز کیا حضرت فرماتے ہیں انہوں نے تو پیسے ہی نہیں دے صبح ایک روٹی کھاتے تھے اور شام کو ایک روٹی دال کے ساتھ کہا ایک دن ہمارے گھر میں مہمان آئے وہ کہنے لگے جب بھی آپ کے گھراؤں دال ہی پکی ہوتی ہے حضرت فرماتے ہیں اس کے بتانے سے ہماری توجہ اس طرف گئی کہ ہم کئی دنوں سے دال کھا رہے ہیں ورنہ ہمارا ذہن بھی کبھی اس طرف نہیں اور فرماتے تھے یہ جو میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں یہ صرف آپ کو سبق دلانے کے لیے فرماتے ہیں اس حالت میں میں یہ نہیں سمجھتا تھا میں غریب ہوں اور اب بھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں غریب تھا کیونکہ اللہ نے مجھے دو وقت کی روٹی دی عزت کے ساتھ رات کو سر چھپانے کے لیے ہمیں خوش ہے تو فرمایا کہ بس اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ گے مجھے دے دی میں یہ سمجھتا تھا خوش تھے تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا سیپ کھلایا ہمارے پاس سیپ کے پیسے نہیں تھے تو فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا ڈاکٹر اپنی لحاظ سے صحیح کہہ رہا ہے اگر اللہ ہمیں دیتا تو آئرن کی کمی پوری کر دیتے ہیں نہیں دیتا اللہ بیسی پوری کر دے گا کمی اولاد بھی ہوتی رہی حضرت بھی نسل روکنے کے قائل بولو بھائی نہیں تھے اور ہسپتالوں کے قائل بھی ہسپتال میں پیسے ہی نہیں تھے حضرت کے پاس سب حضرت کی اولادیں ماشاءاللہ جوان ہیں اللہ نے کسرس سے اولاد بھی دی سب بچے پل بھی گئے باہر ملکوں میں چلے گئے عالی تعلیم بھی حاصل ہو گئی حضرت کا انتقال ہو گیا مگر پیرانی صاحبہ جو ہماری ہیں حضرت کی اہلیہ وہ اب بھی الحمدللہ زندہ ہیں نوے سال سے اوپر شاید ان کی عمر ہو گئی ہو نہیں آرہی میرے خالے باز تو یہودیوں کی طرح کیلکولیشن کرتے رہو گے تو دنیا میں نہ سکون ملے گا خود بھی پریشان رہو گے اور دوسروں کو بھی کیا کرو گے